اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہما چشتی اپنے چینل ہوم یور ڈاکٹر ہما پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں بات کرتے ہیں پلیسنٹا پریویا کے حوالے سے یہ ٹاپک بہت ہی کومن ٹاپک ہے جو دیورنگ پرگننسی بہت سی فیمیلز کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی پریشانی اس کی وجہ سے اٹھانا پڑتی ہے جیسا کہ سٹارٹنگ میں ہی میں نے منشن کر دیا کہ یہ پرابلم ریلیٹیڈ ٹو پریگننسی ہے یعنی پریگننسی میں ہی ہوا کرتی ہے اس میں پلیسنٹا جو ہے یوٹرس کی آپننگ کو کور کر لیتا ہے پلیسنٹا کے حوالے سے اتنا بتاتی چلوں کہ ایڈس این آرگن ایکچلی یہ ایک آرگن ہے یعنی کہ یہ ایسا آرگن ہے جو صرف پریگننسی کے دوران فیمیل باڈی میں ڈیویلپ کرتا ہے اور یہ فیٹس کو آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اس کو بلڈ سپلائی دیتا ہے اور نیوٹریشنز اسی کے ذریعے باڈی میں جاتی ہیں مزیل ٹیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے پلیسنٹا پریویا کی ٹائپس بھی ہیں اور یہ آلماسٹ فور ٹائپس ہیں جس میں لو ایمپلانٹیشن ہے یعنی پلیسنٹا کا نیچ لائسہ یوٹریش کے لور سیگمنٹ میں ڈیپ کر جاتا ہے اس میں سیکنڈلی مارجنل پلیسنٹا ہوتا ہے پارشل ہوتا ہے کمپلیٹ پریویا ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا پلیسنٹا جو ہے وہ نیچے جب آ جاتا ہے یوٹریش تک بلکل لور پارٹ میں چلا جاتا ہے تو اس چیز کو بتایا گیا ہے کسی میں تھوڑا جاتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ مارجنل ہے پارشل ہے اور کمپلیٹ کمپلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ فولی پلیسنٹا پریویا ہوتا ہے اور اس کی سب سے جو فرس سیمٹرم ہوتی ہے وہ ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی نارملی تو یہ یوٹریش کے اپر پارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لیکن یہ کنڈیشن پرگنسی میں جب لیٹر آن اگر کسی کو پلیسنٹا پریویا ہو جاتا ہے تو یہ کافی پروبلمیٹک کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سوئر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور پری ٹرم ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے یعنی وقت سے پہلے پیشنٹ کی ڈیلیوری بھی کرنا پڑ سکتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کی سیمٹمز کے حوالے سے کہ کیسے آپ جج کر سکتے ہیں کہ کسی پیشنٹ کو پلیسنٹا پریویا ہے تو سب سے پہلی بات تو پیشنٹ آپ کو بلیڈنگ کے حوالے سے بتائے گا کہ پینلیس بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ پین نہیں ہوتی لیکن برائٹ ریڈ قسم کا جو بلڈ ہے وہ آتا ہے اور اسے ہم ویجائنل بلیڈنگ کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ یوزیلی سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہوتا ہے یا پھر تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی ہو سکتا ہے تو یعنی دورنگ پرگننسی کسی کو کسی ٹائم میں یہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے کسی کو کسی ٹائم میں بٹ یہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہو جایا کرتی ہے اور ون تھارڈ پیشنٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں جلتا جب تک یہ الڈرہ ساؤنڈ نہ کروالیں یا ایکسیڈنٹلی یہ چیز ڈائگنوز نہ ہو جائے کہ ان کو پلیسنٹا پریویا ہے یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے نہ کسی ایریا میں جا کے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کون سا ویک ہے کون سا منتھ ہے لیکن یہ کہ ایسا ہے کہ نیٹرلی بھی یہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے اب اس کی قوزز اور رسک فیکٹر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بالکل ان نون ہے اور ون پرسنٹ سے ففٹین پرسنٹ جو ہے دورنگ پریگننسی ایسا ہو جایا کرتا ہے یعنی ایک پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ تک جو ہیں پیشنٹس وہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے ویسے اگر اس کی ریشو کی بات کی جائے تو وان ان ٹو ہنڈرڈ ہے یعنی دو سو میں سے کوئی ایک پیشنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو جایا کرتی ہے رسک فیکٹر کے حوالے میں بات وہ آ جاتی ہے کہ کون کون سی چیزیں سبب بن سکتی ہیں اس کا بکوز ویسے تو ان نون ہے اس کی گواز کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وجہ بن جایا کرتی ہیں جیسا کہ 35 سے آوریج ہو جائیں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مور دن ون بی بی ہو کسی کا یعنی کہ ٹوین جو ہے ٹوینز ہوں تو تب بھی ایسا ہو جاتا ہے پھر کوکین کا استعمال سے بھی ہو جاتا ہے انکریز پیارٹی ہو پیارٹی کہتے ہیں نمبر آف پرگننسیز کو کہ کسی کی پرگننسی بہت زیادہ ہو تو تب بھی ایسا ہو جاتا ہے انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تب بھی ہو سکتا ہے اور پریویس پلیسنٹا پریویا رہا ہو یعنی پہلے بھی یہ کنڈیشن اگر ہوئی ہو تو ایسا ہو جایا کرتا ہے پھر پریویس اگر یوٹرائن سرجری کوئی ہوئی ہو جیسا کہ سیزیریان ہو گیا یا دین سی کروائی گئی ہو یا ابورشن ہو گئی ہو تو بھی یہ کنڈیشن ہو جایا کرتی ہے اس کے علاوہ سیگریٹ سموکنگ کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایلوپیتک وی آف ٹریٹمنٹ میں اس کا کوئی بھی کیور نہیں ہے there is no cure for such condition but only bad rest bad rest بتائی جاتی ہے یہاں ایک بات آپ سے شیئر کرتی چلوں لیکن ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ اس کنڈیشن میں فیمیلز کو ریسٹ تو نہیں کروائی جاتی بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ پریگننسی ہے تو آپ کے ڈیلیوری میں چونکہ آسانی ہو جائے گی تو اس لیے آپ کام کاج بھی خوب کریں اور ہر طرح سے سیڈیاں اتریں چڑیں جو مرضی کام کریں لیکن یہ چیز یہاں بینگے ڈاکٹر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پیشنٹ کے لیے اتنا خطرناک بھی سم ٹائم ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے death بھی cause کر دیتا ہے لہٰذا ایسی کنڈیشن میں فیمیلز کا خیال کیا کیجئے اور ہومیوپیتک میں اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے بہت ساری میڈیسن ہے جو اس کنڈیشن کو کور کرتی ہیں جن میں فیرمیٹ ہے ایرے گرون ہے اسپیشلی اگر ایکسرسائز کی وجہ سے ایسا ہوا ہو نکسوامی کا ہے فاسفورس ماری میڈیسن ہے ایپی کوک بہت اچھی میڈیسن ہے سبائنہ ایزدہ میڈیسن کہ اگر جو ہے وہ سیکرم سے انگوائنل ریجن تک پین جا رہا ہو تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے پھر سیپیا ہماری میڈیسن ہے جو ٹنڈینسی اگر مسکیریج کی ہو تو وہاں پر ہم دیتے ہیں تو یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی علامہ سیکیل اور وریٹرم بھی ہماری میڈیسن ہے جو اس چیز کو کیور کرنے کے سلسلے میں بہت ہیلپول ہے بہت سے اور میڈیسن ہیں جو یہ کنڈیشن ٹھیک کر دیتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ لاسٹ پہ پھر یہی کہتی چلوں کہ احتیاط اچھی ہوتی ہے لہٰذا ایسی کنڈیشن میں بیڈریس کی جائے وزن نہ اٹھایا جائے اور پاؤں کے جو ہے پاؤں پہ جس طرح سے بداؤٹ اینی سٹول بداؤٹ کسی چونکی وغیرہ کہ بلکل بھی نہ بیٹھے فیمیل ایسی کنڈیشن میں تو بہتری آ جایا کرتی ہے تینکیو سو مچ